سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں برہتی کے بارے میں آپ اشارت پرمائے ہیں تو اس کے اثرار اور موض اس کے کام لینے کے طریقے برہتی کے بات یہ ہے کہ برہتی جو ہے اٹھائیس اسما پر ہے اچھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس کا ایک اسم جو ہے ایک حرف سے تعلق رکھتا ہے بڑی کامل وظیفہ ہے برہتی شریف کا آپ نے کہتے ہیں کہ اسی برہتی شریف کو پڑھ کے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے سلیمان تو کیا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے لب مجھے ایسی مملکت دے کہ جو نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو دیو نہ میرے بعد کسی کو دیو اللہ نے قبول فرمائی اور ایسی ہی مملکت میں آپ کو کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو دی گئی نہ آپ کے بعد کسی کو دی گئی اچھا اسی کی خاصیت بھی ہے اور وہ اموٹری جو خاتم تھی اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس خاتم پہ اسمائے برہتی کندہ تھے اور نو خانوں کا نقش پندرہ پندرہ اچھا یہ پندرہ کا نقش اس سے بڑی وہ رکھتا ہے مماثلہ برہتی شریف اس کا خاص جز میں سے ہے برہتی شریف کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا نو دن سے لے کے نو سال تک کا چلدہ ہوتا ہے ہمارے بزرگوں میں حضرت داتا گنجبخش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ امام بھرلی رحمت اللہ علیہ ان اسماؤں کے صاحب دعوت دعوت گزریں اچھا بڑی کمال بات یہ ہے کہ حضرت داتا گنجبخش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ نے اس پر چودہ برس ریاضہ فرمائی اور ذکر آسکار کے علاوہ اچھا پندلہ کا نقش دو بزرگوں نے ظاہر کیا جن سے عام بزرگوں تک پہنچ گئے ایک مہیدین ابن عربی نے اور ایک حضرت امام امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے خاتم سلیمانی کے نام سے اس کو ظاہر کیا آپ نے اس کے دو حصے کیے ان دو حصوں کا ذکر تو حضرت مہیدین ابن عربی نے بھی کیا ایک حصہ اس کا جفت اور ایک حصہ اس کا تاق جفت جو ہے وہ جمالی خاصیت رکھتا ہے اور تاق جو ہے وہ جلالی خاصیت رکھتا ہے اور جب یہ دونوں مل جائیں تو مشترکہ ہو جاتے ہیں بزرگوں نے اس کو اس طریقے سے کیا کہ جب احمال شر کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا تاق حصہ استعمال کیا جائے اور جب احمال خیر کے لیے کیا جائے تو جفت حصہ استعمال کیا جائے اب جفت اس کا حصہ جو بنتا ہے وہ دو بنتا ہے اور تاق جو بنتا ہے اجازید بنتا ہے اچھا یہ سب سے بڑی قوت ہے ایک سے لیکن نو تک یہ سب سے بڑی طاقت ہے ایک سنو باقی اس کے بعد سب علامت کے طور پر اس کو بہایا جاتا ہے ورنہ استعمال وہی ایک سے نو تک ہی الٹ پھیر کے آتا رہے گا اچھا اب اس اسم کا نقش کا جو نام انہوں نے رکھا وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کے نام سے رکھا گیا کچھ کہتے ہیں یہ حوض علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا اور کچھ کہتے ہیں یہ اسم ہی کا مرقب ہے اب یہ سب کی اپنے اپنے بارال خیالات ہوتے ہیں اب ہوا کو لیں ہم وہ پندرہ بنتا ہے حود لیتے ہیں پندرہ بنتا ہے وہ ہی بولتے ہیں وہ پندرہ بنتا ہے آئے نا سنجھے باتا ہے اس کا مرکز جو ہے نا ہا ہے وہ کہتے ہیں یہ مقام ویدانیت رہا ہے حبیت ہے یہاں پر اگر اس کی تفصیل کی جائے نا تو سلوک کے باقاعدہ مداری جو ہے اس میں علیف اس کا آئیک سے شروع ہوا ہم ایک لکھتے ہیں عددی طور پر جبکہ وہ حرف علیف کا مقام علیف کے جو آوانی موقع ہیں وہ عطت حیال ہیں اور علوی اسرافیز اور اس کا اسم جو ہے وہ اللہ ہے اب اگر ہم ایک خانے کی دعوت دیتے ہیں تو ایک خانے کی دعوت دیتے ہیں اگر ہم کریں اللہم یاتت حیالی علیف یا اسرافیلو بھاک یا اللہ اب یہ اس کی ایک دعوت بنتی ہے اب ہم صرف یا اللہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو چہر اسمہ سے بھی نکال سکتے ہیں جیسے کہ علیف یا اللہم محمود فکل فعالی یا اللہ یہ اسم ہے جو ہے چہر اسمہ میں سے اس میں سے ایک اسم ہے اب اس کی اگر ہم دعوت دیتے ہیں یہ ایک خانے کی بات کر رہا ہوں میں اس کی نو خانے ہیں تو اس کی ایک سو گیارہ روز کی دعوت ایک کی ایک کی پر کتنا پڑنا ہوتا ہے روز ایک سو گیارہ دانوں کی تذبیہ بنائی ہے تذبیہ اقید کی یا لکڑی کی ہو اور لکڑی ہو تو اود کی ہو جس کی تذبیہ بنائی جائے آئی سمجھے بات ایک سو گیارہ دانوں کی تذبیہ ہو ایک سو گیارہ تذبیہیں پڑنی ہوتی ہیں روز اور ایک سو گیارہ دن تک کی دعوت ہے اور ترک جلالی جمالی میں رہیں گے اود لوبان کا بخور رہے گا خلوت اختیار کریں گے کوئی ایک اناچ استعمال کریں گے تو آپ اس کے ایک خانے کا عامل ہو جائیں گے اور اس کا ایک خانے کا عامل جو ہے اب اس کے ایک خانے کا عامل برہت شریف کے تین اسمہ کا عامل ہو جائیں گے اب اگر کسی نے اس کی خانی ایک خانے کی بھی دعوت دے دی اور ایک تین اسمہ برہتی کا بھی وہ عامل ہو گیا تو آپ اس کو کسی دوسری دعوت کی ضرورت نہیں لیتے لیکن بردروں کو یہی نہیں چھو ہوتے پھر وہ اس کی ایک کے بعد پر باقی دیتے ہیں یہ برہتی میں ہو جاتی ہے تین اسمہ وہ کون سے وہ تین اسمہ جو ہیں ایک پہلا اسمہ برہتی کا ایک دسمہ اسمہ اور ایک ستائی اسمہ وہ اٹھائی اسمہ برہتی کزیرین کزیرین دوسرا ہے نا یہ دسمہ ہاں کزیرین اور آخری کزیرین کتنے پڑی تھی کیا ہاں وہ بھی زکاة ہے اس کے لیکن وہ زکاة تو سلیت کے لاتے ہیں وہ منت کے لئے زکاة ہوتی ہے وہ شتین کے لاتے ہیں وہ حرفوں کے زکاة ہیں ہاں وہ حرفوں کے زکاة ہیں لیکن جب ہم علیف کے زکاة دنے بیٹھیں گے تو ہم دن وہی تیہ کریں گے شتین والا ہی اسی دن سے شروع کریں گے یہ اس میں شر سے خاص کہ جس حرف کی زکاة دیں گے ہم اسی حرف کی منزل میں اس کو اضائل شروع کریں گے وہ چاند کی کوئی سی بھی تاریخ میں آ رہی ہو اٹھائزن پورا دے دیا تو زکاة صغیرہ ہو جائے گا زکاة صغیرہ صاحبے گرد ہو جائے گا میں اپنی نقش لکھتا ہے معامل ہو اس کا جوڑا اس حال کا معامل ہو اپنی نقش لکھتا ہے اپنی نقش لکھتا ہے یہ کیبار پڑھے پڑھے گے اس کو اور کتنا سکیر سکتا ہے پندرہ سال کے بعد صاحبے زقاب ہو جائے گا پندرہ سال کے بعد اس سے پہلے اگر کوئی زیادہ لکھیں شو کر لیں گے نہیں تم زیادہ لکھو یا کم لکھو اچھا مدت وہی رہی ہم نے ذوڑے قائم کری ہم نے ذوڑے قائم کری جو ہم نے مرزے گڑا پڑا لیں گے نیس پہ توڑی برکات بھی بتا جاتی ہے نو دن کی ہوتی ہے اس میں دوار بریتی شریف میں پنتاریس بار پڑھ جاتی ہے وہ اس کا طریقہ تاری یہ ہوتا ہے یا تو ہم ایک ساتھ پنتاریس بار پڑھ لیں یا ہر نماز میں نونو بار پڑھ لیں اس کے ساتھ میں صاحبی بریتی شریف میں اچھا اس کے لئے دن کون سے اچھے لیتے ہیں جیسے کہ لمدان کا آخری اشراع جیسے محرم کا پہلا اشراع یا ذرہج کا پہلا اشراع یہ دن اس کی لئے بہت اچھے لیتے ہیں میں یہ بھی ارشاد فرماؤں ہے کہ ان دعاوں کے اندر اکثر کیونکہ عربی کے لفظ تو ہیں نہیں تو اگر زبر زہر پیش میں لوگوں کا ممنی ہے و دجاری زبر اس میں بڑا اختلاف رائے تو پیش اوپر ہو گیا اس میں اختلاف ہی ہے وہ ہم نے بھی ایک سیدھی کروائی ہے پھر بھی اس میں مہینہ بلکل اختلاف ہے اس میں کیونکہ یہ جتنی بھی عبرانی اور سریانی اسماں ہیں اس میں اختلاف رہتا ہے کوئی زبر سے پڑتا ہے کوئی پیش سے پڑتا ہے کوئی زیر سے پڑتا ہے تو وہ اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا ہے اثر میں کوئی فرم نہیں پڑتا ہے یہ جس سیتھ کی شریف ہے اب جو اس کا معامل ہے جو پڑتا ہو اب وہ کمی جا کریں کبرستان میں پڑھتے رہے کبھی گھر میں پڑھ رہے لیکن یہ کہ پڑھ رہا ہے اپنی تعداد کو پیٹنے رکھا ہو سی اس سوالے سے بتا ہے اس کے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ دیکھو ورد کے ادبار سے تو صحیح ہے کہ ورد آدمی کوئی کرتا ہے چاہے قبرستان میں کرلے چاہے گھر میں کرلے لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کو عمل کی نیت سے پڑھا جائے تو پھر اس کے لیے قبرستان یا صاحب مزار کا ہونا ضروری ہوتا ہے کسی مزار کا چلی اس کا بخور کس کا صرفی کا بخور اس کا بخور جو ہے یہ عود ہے سندل ہے لوبار ہیں اور تمہارا کیانا کندر ہے یہ جس طریقے سے اجازت ہے زافران ہے ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو ہم دیکھ رہی ہوتا ہے اور وہیں سے کسی نے کوئی اب ایک عورت کا کیس آیا ہوتا تھا کہ وہ باہر باہر کبھی بلتے ہیں مجھ یہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے مجھ یہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے جب اس کے گھر والوں سے بادشت کی وہ کہتی ہے کہ اس کا بیٹا کہنے لگا میری امی رات کو عشاء کے بعد اپنا گیڑ بند کر لیتی تھی فجر میں اٹھتی تھی گیڑ سے باہر پتل یہ بھی پڑھ دی یہ وہ بھی پڑھ دی اب یہ جو میہ سے جو سلسلہ آج کے نوارے ہیں بنا ہوئے یہ عجیب سے ایک ماحول بنا ہوئے نیٹ سے دیکھی لیا ہاں وہ اصل میں جنات جو ہیں آمیر جنات جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہونے لگے میں اب آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں آپ کی ویڈی ریکوڈ ہوگی اب لوگ اس کو دیکھیں گے اب دیکھنے کے بعد صرف اقل من لوگ اجازت دیتے ہیں ہاں بے وقوفی کی ضرور نہیں پڑھنا شروع کر دی اجازت دیتے ہیں اقل من لوگ اچھا اب تو ایک عرض تھی شیٹی تھی ہمارے جتنے ہاں بھی ہمارین بھائیے وہ تو اسٹیز کو جانتے ہیں لیکن جو نیا شوق رکھتے ہیں عملیات وغیرہ تو یوٹیوب پہ جیسے ہم لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس میں ایک سرے سوال آتے ہیں کہ وضائف کی جب بھی تعلیم دی جاتی ہے تو اس میں ترک جمالی اور جلالی کا ذکر کیا جائے تو اس کی تھوڑی سی دھڑی وضاحت کر دی کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس کی کیا تعریفات ہیں تاکہ جو بلکل نئے روگے ان کو ذرا پتہ دیں ترک جمالی جو ہے اور ترک جلالی ترک جلالی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز کھانے پینے کی اشیاء جس سے جلال ظاہر ہو مقصد یہ کہ جانور کاٹنا گوشت کھانا ایسا میں مشیلے کا شکار کرنا بیزہ توڑنا یعنی کہ انڈا یہ سب جلال کو ظاہر کرتا ہے ہیوانیات سے جس کا تعلق ہے اس کو ترک کر دینا اچھا اب جمالی جو ہے ساتھ میں وہ چیز جو جانور سے نکلتی ہے گھی ہے یا وہ چمڑا جس سے پانی نکالا جاتا ہو یا وہ نل وغیرہ جس میں چمڑے کے مال لگے گئے ہو ٹوٹی لگے گئے ہو اس سے پانی آنا یہ سب ترک جلال جمالی میں آجاتا ہے آئی نا صرف تو اب جب ترک جلالی اور جمالی ملا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ گندم کی روٹی اختیار کرے اور ساگ استعمال کرے جس میں اچھا اب ترک جمالی جلالی تو یہ ہو گیا اس میں وہ نمک میں رجل سکتا ہے لیکن ترک جمالی جلالی باللذات جس میں آتا ہے تو ہر وہ چیز جس میں لذات پیدا ہو جائے پھر اس کو بھی ترک کر لیے وہ چاہے ساگ ہی کیوں نہ اب بغیر آگ کے جو استعمال کر سکتے ہو پھر پھلیں اور پھل بھی استعمال وہ کر سکتے ہو جس میں چھلکا ہو ہاں اور درائی فروٹ میوہ استعمال کر سکتے ہو لیکن وہ میوہ ہو جس میں چھلکا ہو اچھا خجور ہر طرح کی پڑائی میں استعمال کر سکتے یہ واحد ایسی چیز ہے چاہے کتنی ترک جلالی ہو جمالی ہو باللذات ہو اس میں خجور استعمال گیا چھوارہ بیشی تاریف میں آئی ہے چھوارہ بیشی تاریف میں آئی ہے لیکن چھوارہ چونکہ اگر آگ سے پکیوی چیز کو منع کیا جاتا ہے تو پھر چھوارہ اس میں آئے جائے گا کیونکہ چھوارہ جو ہے وہ بوائل کر کے بنایا جاتا ہے پانی بوائل کے یادی خجی کو تب بنتا ہے چھوارہ یہ جو وظیف ہے جس کی طرف سے تعلیم ہوگا جس طرح ہمیں آپ نے بتایا یہ داتا شریف میں داتا صاحب کی طرف سے یہ بہت بری تھی یہ کھانی مکنائی ہوگی اب اگر کوئی آدمی داتا صاحب بیٹھ کے پڑے گا کیا آپ وہاں پر وہاں یہ جس تھی زیادہ ہوگی نہیں نہیں ہے ہمیں تو ہمارے پیر سے ملی داتا سوال علیہ لیکن ہاں چونکہ وہ صاحب دعوت ہیں اس کے اگر کوئی ماہاں جا کے پڑتا ہے تو ان کی زیارت بھی ہوتی ہے اور فیضی بھی ہوتا ہے اس کا وہ الگ بات ہے نہ پڑھنا براتی شریف کا بخور بغرہ براتی شریف کا بخور ہے اود ہے لوبان ہے سندل ہے زافران ہے جائفل ہے مختلف چیز ہیں علاج کی نہیں اس کو پڑھیں علامہ بنی نے کئی اسما کے خواست لکھے ہیں ان کو اس طرح سے پڑھ لو تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح سے پڑھ لو تو یہ فائدہ ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں وہ برکل برکل جس نے بھی زکاة دیو ہاں ہاں وہ کر سکتے ہیں ہاتھیں نئے پڑھنے کے لئے پڑھو تن کو کیسے شروع سے سرم ویسے ایک بات ویسے ایک بات ہوتا ہوں ہم لوگوں نے بہت براتی کی اجازت دی دیں گو منا میع صاحب بڑے سختی رکھتے ہیں ہمارے اکثر پیر بھائی براتی نہیں جانتے ہوگا نام بھی نہیں سناوں میں بھی براتی نہیں جانتا تھا کہ براتی کیا ہے بس وہ آیت تھی یہ قرآن پاک کی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی آیتیں وا انہوں میں سلیمان انہوں میں سلیمان انہوں بسم اللہ رحمان ضلیم اللہ تعالیٰ علیہ واتنی مسلمین تو اس کا میں نے عمل کیا اچھا میں نے بسم اللہ کی زکاة تو دیوی تھی تو میں اس کا عمل کر رہا تھا اچھا اس کا عمل کہا کے لئے کر رہے تھے کہ کسی پہ حاضری لینے کے لیے کسی پہ جن بلانے کے لیے تو وہ اس کا عمل ایک صاحب ہمارے دوست تھے تو وہ اس کے عامل سے تو وہ مجھ سے کہنے لگے یار تم اس کا عمل کر لو تو میں نے کہا اچھا تو میں کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ بزرگ بیٹھے میں برہتی پڑھا رہے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا تھا برہتی پڑھا رہے ہیں لیکن دو جو تھا نام مجھے یاد رہ گئے اور یہ برہتین برہتن یاد رہ گیا مجھے اب میں بولا یہ برہتین برہتین کیا ہے خیر کوئی بات نہیں میں نے میاں صاحب سے اپنے پیر بھائی سے پوچھا میں نے کہا یہ برہتین برہتین کیا ہے تو کہتے ہیں کہ تجھے کس نے بدا دی میں نے کہا میں نے خواب میں دیکھی کہ پوری بزرگ بیٹھے اور پڑھا رہے ہیں لیکن وہ کچھ زیادہ لمبا کلام ہیں جو وہ پڑھا رہے ہیں کہ نے کہا تو تو کیا کر رہا تھا میں نے کہا میں تو یہ آیت کر رہا تھا میں نے کہا یہ میاں صاحب بتائیں گے میں نے کہا تمہیں پتا ہے نہیں ہے یہ بتاؤں پیلے کہ نے کہا مجھے پتا تو ہے لیکن مجھے اجازت نہیں ہے میں نے کہا چھے میں نے کہا چھے میں نے کہا چھے چھے دن کے بعد میاں صاحب آئے تو میں نے کہا چھے میاں صاحب پوچھوں گا میں جا کے ہم جا کے بیٹھے اور لوگ بیٹھے گئے تو میں نے کہا جب لوگ چھتے تو پھر بے بات کروں تو میاں صاحب نے فانمی کو بلایا بلے داراو بلے ہاں بلے وہ بھراتین شریف لیکھے ہیں صاحب اللہ تو میں نے کہا اچھا میاں میں نے کہا میاں یہ کیا ہے یہ کہنے کہ مجھے پتا تجھے بتایا ہے تو یہ کر لے میں اس کا طریقے سمجھا دوں گا میں نے کہا اچھا تو پھر انہوں نے بھراتین شریف مجھے لکھے دی اور نو کا نقش دیا اور اس کے موقع باقاعدہ موقعوں کو ساتھ لکھے دیا پوری پرچہ بنایا کہ مجھے دے دیا کہ یہ لوگ پھر میں نے پرچہ میاں صاحب کو دیا میاں صاحب نے دیکھا اور کہا اس کو جا کے پڑھا اب میری زبان نہیں ٹوٹتا اس میں اور لفظ ایسے ہمیں پڑھوں یاد کروں پھر بھولیوں میں نے پھر میاں صاحب سے کہا میں نے کہا میاں یہ تو میری زبان نہیں چڑھتی ہے تو میں بھول بھول جاتا ہوں اس میں بچ میں کہلے اب اجازت نہیں ہوگی اب اجازت ہوگی تو پھر ہوگی میں نے کہا دیکھ آگے لیے تھی کہ میں اجازت کرنے کے لیے میاں تو اجازت نہیں تو سالبر میں یاد نہیں ہوگی کہلے کہ اچھا تم پرچہ رکھے نا سامنے اور پڑھا کرو تو پھر میں کیا کرتا یہ پہلے پانی رکھتا گلاس کا پھر سرکار ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور تم فاتھی رکھتا پھر میں بیٹھ کر پڑھتا تو نو مرتب کا ٹھا کرتا پڑھنا نا مردہ بھول سرکا ایک گھنٹہ لگ جاتا نو مرتب پڑھنے میں یہ تو بہت جنجال ہے پلچکر میں بڑھو بہست نا مردہ آگے ایک گھنٹہ ہرا ہو جاتا پھر میں نے میاں تاتھ رکا میں نے کہا میاں مجھے تو نو مرتب پڑھنے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا اگر تاریس مردہ ہو بتا جی تو پانچ گھنٹے کا مل ہو گئے وہ میادہ فرمان ہے کہ بات تو ویس کر لیا اس کا فرمان ہے میں نے کہا پھر میں ایک دو دھو پڑھ لیا کروں گا نہیں کہ پڑھنا نوش دفع ہے میں نے کہا اچھا پھر وہ آشتے آشتے روانی آگئی تو سمجھ لو میان صاحب کے وسال سے جانے سے دس دن یا بارہ دن پہلے میان صاحب نے اس کی اجازت دیتا نقش پندرہ کا میں نے ان کے سامنے زغاة دے دیتی پہلے لیکن اس کی اجازت انہوں نے مجھے اپنے سالتے دس پندرہ دن پہلے دیتا دردی شریف کے یہ بھی اتنے خاص وضائف ہیں کہ ان کو اس طریقے سے عام کر دینا ہاں ہم نے غلطی کے لئے یہ زیادہ پھیلے دیتا ہاں آپ کے درسے تو کچھ نہیں ہے وہ وہ سسلے شورت کے لئے سب کو شام کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا خاص لوگو خاص سمجھ کے یہ دعا دو ہمہ اچھا اب میں نے ایک دن دیکھا میں نے پتہ نہیں مجھے اس نے دکھایا بچے نے کہ اب وہ دکھو بھرتی نیٹ پہ وہ ایک صاحب نے پتہ نہیں کیا وہ کہلاتی یہ یوٹیوب یوٹیوب پہ ڈالا بھرتی کا بہترین سفلی آمال میں نے کہا یہ کون مدماش ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بھرتی کیا ہے انہیں کالا جادو لکھا بھرتی اب این سے تو لوگ آئے اور وہ اس کا طریقہ پہ اس نے گندہی طریقے سے بتا رہا ہے پڑھنے اب اگر کوئی پڑھ لے تو ساں کیا حال ہوگا اب وہ کلام جو انبیاء پہ اتر ہیں اب وہ گھدوں کے ہاتھ لگ گئے آئی نا سنجھے بس تو یہ کہ بس وہ آم ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیوں چیز آم ہوتی ہے اس کی ایک تو برکت چلی جاتی اور اس کی حیثیت خاطر ہو جاتی میں نا ہل کو چیزیں دینا تو گئے کہ ایسا نا کی جیسے صغر بھی گلے باہر دار بس ایسے یہ لیکن یہ ہے کہ چلو چلکہ وغیرہ ہوئی ہے اور دوسری دعائیں ہمیں خاص جو سامنے ہیں لوگوں کے تو عام ہیں معاملات میں مشاہر سے وہ اپنے مریدوں کو بھی اجازت دیتے رہتے ہیں سکھو کہ بھی پڑھتے لو یہ تو کوئی الگ بات ہے لیکن وہ دعائیں جو انبیاء سے خاص ہیں جیسے کہ سیفی شریف ہوئی جیسے کہ دعائیں برہتی شریف ہوئی اس طرح کی جو دعائیں ہیں اسی طرح دعائیں بشمخ ہوئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتری تھی اسی طرح دعائیں کرشیہ ہے جو حضرت عیدری صلی اللہ علیہ السلام کی تھی تو اس طریقے کے یہ چیزیں ہیں نا یہ ہم جو عام لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ بڑی خطرنا ہے صحتیات کرنی چاہیئے صحتیات میں سیفی کس سے منصلی تھا سرکارتواروں سے اس کی اجازت نہیں دی اس کی اجازت آن طور پر بدھرگ نہیں دیتے حضرت غوث محمد گوالیہ رحمت اللہ نے اس کے بعد میں بڑے ہو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں اور بدھرگ ان چیزوں کی اجازت کے لیے نا پانٹ پانٹ سو آٹھ آٹھ سو کوس پیدل چل کے جایا کرتے تھے لینے کے لیے اور پھر سالوں ان کی خدمت میں رہتے تھے یا جیسے آپ کے ہام میں کیا تاریخ ہوگی کہ اگر ہمیں آپ نے کوئی اجازت دے رکھی ہے تو اگر ہم آگے کسی کو دینا چاہے کیا شرط ہونے دیکھو اب اس میں اور تو کوئی شرط ہے نہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں شریعت باشارہ کی ہے کہ وہ باشارہ ہو لوگو لالشنا رکھتا ہو وہ تو صحبت سے پیدا چل جاتا ہے آدمی کیسے آب ہی کتنے دن فوراں بتاؤں نا کسی کو دوچار چیمینے رکھو در آپ نے ساتھ اس کو اگر جب تو کہ کوئی چیز نہیں ہاتھ آتی تو اس کا لالش اگر یہ پتہ چل جائے گی اس کو اس سے شرط کے ساتھ دے دو شرائط لگا گے دے دو اب تمہاری اجازت کے بعد شرائط ہو جائیں گی نا تو پھر وہ شرطوں کے ساتھ ہو جائے گی مشروط ہو جائے گی اور جو ایک بھی شرط کو اس کی رد کرے گا رد کرے گا پیس چلا جائے گا اس کے پاس اس کو صحبت سے ہی عوام کیلئی ہے تو جیسے آدیس کریموں ہیں وضائف آئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں بہت اچھے ہیں وہ وضائے ہیں بہت اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اب لوگ کو اٹریکشن دینے کے لیے ایسی چیزیں نکال کے دیتے ہیں لوگ کہ بھئی میں تو سے وہ لالے جاؤں گا وہ ہی کہا رہا ہوں گا پھر وہ خلاب آجاتا ہے صحبت سے شرائط میں یہ طریقہ برہاں میں یہ قائد لگا دی جائے گا وہ اصل میں بلکل صحیح اور نسخے پرے صحبت سے صحبت سے صحبت سے صحبت سے ایک ہے اس میں ہے کہ مجھے تو بدن صحبت عطا فرماؤ حالانکہ میاں جیسے ہم جو یعنی حق شرائط صاحب نے صبر کی دعا مانگتا کہ صحابی کو دیکھا فرما ہے کہ تم نے مسیبت اپنے لئے ماندی تو اب ان دونوں میں کیا سمجھیں بات دعا یہ جو شیفی شریف یہ خواست کے لئے ہے اب اللہ تعلیم دیرہا ہے لیکن صبر کے لئے کیا کہہ رہے ہیں مشکل کے لئے اگر مسیبت ہے تو مدد لو صبر سے اور صلاة سے دو ایسے یعنی اس کا اپنائی منقہ کیونکہ خواست کے لئے یہ مزید کی بات یہ کہ صحابہ سب تو سیفی نہیں پڑھتے آپ سرکار دو عالم نے صحابیوں میں دو صحابہ کو اس کی اجازت دی ایک حضرت علی کرم اللہ واجہ کو اور حضرت صدیق رضی اللہ اللہ سب چاہتے سب کو دے سب کو دے دے اچھا اب مزید کی بات یہ صلاة سے لئے طریقہ دو بزرگوں سے زیادہ ہے اب وگر صدیق سے اچھا نقشبندی میں حضرت صدیق کے ذریعے آئیے حضرت آئیے تک اور چشتیوں اور قادریوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آئیے خلافت و اجازت کے بعد کسی کو شیف خلافت و اجازت دیتا ہے تو مجال ہو جاتا ہے سارے ذکر و آسکال گا مجال ہے تو اب ایسی صورت کا گروہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے کوئی بھی چیز پڑھ آیا تو اس میں شیخ کی اجازت پانزی اور مشروط اگر وہ لے لیتا ہے تو بائی سے برکاتے آئی سنجھ اور خزیل آتے اور اگر وہ نہیں لیتا تو اپنا مجال سے وہ کر سب کیا بھول 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 سیفی شریف کبھرنے والا بھول 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 سنجھ بھی نہیں کہ علاقے میں کوئی غلی بھی آت اس کے لیے اندر پہر اس کی اجازت آس گیر دیکھو سیفی کے معنی کیا ہے اب جو تلوال لے کے بیٹھا باؤ اگر کوئی دروازے پہ تلوال لے کے بیٹھے ہے تم سے پوچھ اندر جاؤ گا بھول میں جا ہے کہ یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے نہ کتب کی گردن بچتی ہے نہ ویلی کی گردن بچتی ہے حضرت سیدنا شیخ شاہ عبدالخادر جنانی رحمت اللہ تعالیٰ آلے کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا کیوں کہ آپ کے ارد گرد نور کا سیفی کے نور کا اتنا ہلکا بن گیا تھا کہ آسمان تک کوئی چیز آپ سے نہیں گزر سکتی یہاں بیٹھے ہوتے تھے یا کھڑے ہوتے تھے کھڑی جاتی بعض بزرگوں نے بعض روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آپ کا غلط نام بھی دن کہہ آپ نے دینکو کس حالت میں دیکھا تھا وہ شیفی کی برکت تھی آپ کی کہ جس سے اس کو دوارا ھا ہوتا توانا ہو گیا یعنی کہ آپ مجدد تھے اپنے وقت کے اور قدب اکبر تھے ہر مجدد قدب اکبر نہیں ہوتا آپ میں دونوں خاصیتیں موجود تھیں کہ آپ اپنے وقت کے مجدد بھی تھے اور اپنے وقت کے قدب اکبر بھی تھے آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام مہندی کے درمیان تھے اس درمیان میں کوئی قدب اکبر نہیں آئے گا تین قدب اکبر آئیں گے ایک امام حسن تھے ایک حضرت عبدالقادری جیدانی آئے اور ایک حضرت امام مہندی آئیں گے اور تینوں کے تینوں مزے کی بات یہ ہے کیونکہ قدب اکبر مقام محبوبیت میں ہوتا ہے اور تینوں وقت آئیں محبوبیت میں آئیں گے تینوں اہلے بیت میں سے ہیں تینوں حضرت امام حسن کی والاستے ہوں گے دونوں جو حضرت امام مہندی آئیں گے وہ بھی حسنی ہوں گے نصف کے عدوار سے اور آپ بھی حسنی تھے نجیب ترفین نجیب ترفین تو اکثر سادات ہیں اب نجیب ترفین یہ بھی ہیں کہ جو حسینی ہوں بالش سے اور بالدہ سے حسنی ہوں وہ بھی نجیب ترفین کا لائے اس کا اکثر ہو بھی وہ بھی نجیب ترفین ہوں گے اس نے وہ جو باب جنگل دل آسنی ہوں گے میں یہ بھرکتی شریف تو جیسے پہلے تو پتہ پڑھ رہا ہے کہ آپ نے پاچ ہو کر آجی پاچ یہ کر آجی شکریف اسی میں جاری رکھیں اس کو بڑھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ٹائم ہو تو میں سمجھتا ہوں بڑھانے چاہیے ریاضت کے طور پر اور اگر ٹائم نہیں ہے تو اس میں بھی کافی ہے مسروفیت بھی تو ہے نا آج کل ہم جاری سے باتیں کہ غمِ عشق کا نہ تھا تو غمِ روزگار تھا تو یہ مسئلہ ہے ٹائم کبھی ہمارے ساتھ یہ بڑھتی تھی جو اسماں ہی بڑھتی ہیں بڑھتی ہیں یہ تقرار کے ساتھ تو میں جہیں سرک ایک دفعہ پڑھتے گا آگے چاہیے بیسے تو اس پر تھوڑا سا وہ رہا ہے معاملہ بزرگوں کا علماء کا بعض علماء نے جو علماء روحانیہ تھے انہوں نے ہر اسم کو تقرار کے ساتھ فرمائے اور بعض علماء نے اس کی تقرار نہیں کریں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقرار نہیں فرماتے تھے یہ ہمارے سلسلے میں تقرار نہیں ہے نہیں دسوہ اسم قلنہود ہیں اور ستائیسوہ تونشید 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 قلنہود ہیں تونشید بڑے کمال اسما ہے اس کے اٹھائیس اسم میاں صدوت الرحمن کی زکاة سغیر کیسے لکھی جائے صدوت الرحمن اور صدوت الملک صدوت الرحمن اور صدوت الرحمن بلکی زکاة سغیر اکتالیس مردوہ پڑھنا ہے سورہ الرحمن کی زکاة سورہ فجر کے ٹیمپے دی جائے فجر کی نماز پڑھ کر اور بلک کی رات کو پڑھ جائے بڑی راتیں جو آتی ہیں ان میں ان میں پڑھ لی جائے اکتالیس بار اکتالیس بار وہ سائے ورد ہو جاتا ہے انگر سورہ الرحمن بڑی کمال جو سورہ الرحمن اس میں جو یہ آیت ہے سورہ الرحمن بڑھ اس کا کوئی جیسے زکاة دینے چاہے اس کی بات بزرک سوالاک مرتبہ دکات دیتے ہیں یہ امراض جسمانی کے لیے بڑی لا جواب آئے اور جس کیاں خیر برکت نہ ہوتی ہو لاشن جلدی ختم ہو جاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے لاشن پر پڑھ کے اکتالیس بار دھم کریں اس کو تو کشادگی پیدا ہو جائے گی برکت پیدا ہوگی بہت اچھی دعا ہے اسی طریقے سے کلمے والا سکھا لے لیا جائے آتا ہے کلمے والا سکھے آتا ہے ساودی ربہ میں تو سکھا لے کے اس کو ساپ سترہ کر کے پنتالیس بار دعا ہے بھرہتی اس کو پڑھی جائے اور اس پہ دم کر دیا جائے پندرہ کر نقش اس پہ لکھ دیا جائے کیسے لکھیں گے اس کو کندہ کریں گے نہیں ایسے پہن سے بڑھے جو دعا کندہ کی ضرورت بھی نہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح کلمہ ہے اس کی اپوزے دوسری سائیڈ میں اور پینتالیس بار اور پیرسوں کی تھیلی وغیرہ میں جہاں پیسے ربھتے ہیں وہ مارڈ ڈال دیا جائے تو خیر و برکت ہوتی یہ گھر میں چوہ وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے لئے اس کے بارے میں یہ ہے چوہ ختمال پسو وغیرہ سوڑا ہوسا ریٹھا ہے اور پانی بھی ہو جاتے ہیں اس کے پانی پر نو مرتب ہے اس کے سورہ بھرتی کو امک کر دے اس کو بسپلے کر دے ختم ہوجاتے ہیں کیسے کسی کو سورہ بھرتی نہیں آتے تو اپنا ذکر پال کریں سورہ نمل میں اور اس کا بھرتی کیب ہوتا ہے تو پڑ تو آپ کی نظر کرم سے خریف ہوتا ہے لیکن وہ کسی کا پڑھنی ہوتی ہے کسی پر تو قیدالی سے پڑھتے ہیں ہاں باز ایسا ہوتا ہے کہ یہ کھیتوں وغیرہ میں چوئے کھیتیوں کلاب کرتے ہیں یا ہی بجناور کوئی دیکھتے ہیں یا ہی سکوری ہوتی ہے مٹی کی اس پر پندرہ کا ناشی لکھیں اور اس کے چاروں طرف بھرہتی لکھ دیں اور اس پر پڑھ کے تین تین بار بھرہتی دم کر دیں اور وہ اس کے چاروں کونوں میں دھوا دیں تو وہ باغ یا وہ کھیت اچھا اسی طریقے سے نئے گھر بنتے ہیں جب تو اگر اس کے سکوریوں کو اسی طرح پانچ سکوری بنائیں لیکن اس بات کا خیال لکھیں کہ وہ سکوری باثروں کے اندر نیچے نہ آئے اس سے ہٹ کر ہوئے تو اس کو اسی طرح لکھ کر اور اس کو دم کر کے ہم سکوری کو نونو بار پڑھ کے اور اس گھر میں لگا دیں تو وہ گھر آفات بلایات جادو ٹونا ناکھانی امواد سے نفل دے گا یعنی حصار ہو جائے میرے جو بنایا تھا تو اس میں آپ نے سکوری میں ایک تو یہ اسمہ بھرہت دی اور اساد و کیف کا نام لگایا ہے وہ برکت کے لیے اگر ڈال دی یہاں تو زیادہ تاکو تو بھی تاکو تو بھی پیلر میں لگا رہا تو چبیس ستائیس پیلر بنا دے اور پیلر ہمنا ڈالیے یہ بھی طریقہ ہے اس کا یہ اوٹ گھنٹی تو ملنی رہی کیونکہ اسمہ اساد و کیف جو ہیں وہ بھی بڑے برکت والے ہیں اس معاملے میں وہ ہے اساد و کیف نہیں 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 خون وہ نہیں ڈالنا چاہیے صدقہ کر دو خون بہت دو لائل اللہ میں صدقہ کر دو اللہ تعالیٰ کے طرف کے لیے کہ ہم اس کام کے لیے اس کار خیر کے لیے صدقہ کر رہے ہیں ہر کار خیر صدقہ سے کرنا چاہیے شروع تو اس میں برکت ہو جاتی ہے لیکن یہ جو کونسیپٹ غلط ہے کہ خون ڈال دو خون یہ کونسیپٹ ہندو ہوگا ہے بیٹ بلکل بیٹ چلاتے ہیں تو یہ سے خوش کرتے ہیں یہ کینسر وغیرہ دیگر امراض کیلئے بہت لا جواب ہے اگر اس کا ہم نقش بنا لے نا پندرہ کا پندرہ کا تو تمام وہ موزی امراض جو دعوان سے ختم نہیں ہوتے وہ اس سے ختم ہو جائے سادہ ہے نقش آپ تو سادہ ہے مناتے ہیں دو در موکی لوگ ہیں نہیں آپ پندرہ کے نقش کی چال پہ اسمہ برہتی کے اسم کے عدد نکال کے پھر لیں تمام اسمہ کے نا حائز اسمہ کے عدد جمع کر لیں پھر ہم اس کو بارہ اس میں سے گھٹا دیں کانون کے کم کریں اور تین سے اس کو ضرب دیں جو حاصل لقم آئے اس سے ایک دو تین چال پھر دیں نو خانے بھولے آتا ہے نا یہ بڑی طرح آسان ترقیب ہے بہت سے اس کی تو وہ ہر طرح کے مریض کو جادو کو ٹونے کو بیمار کو لا علاج امراض میں یہ آپ نقش پلائیں بہت فائدہ من دیں اور خاص طور پر ان کے لئے بہت فائدہ من دیں جب برہتی پڑھتے ہیں اور اس کے عامل ہیں اور وہ جب نقش لکھیں تو برہتی پڑھتے رہیں جب تیار کر دیں نہ کہ دم کریں دے دیں جادو جنات کے لئے بھرہتی شریف کو کس طرح سپران رہی ہیں جادو جنات کے لئے اگر ہم اس طرح پر حاضری کرتے ہیں جادو جنات کے لئے تو اگر بھرتی پر دم کریں بھرتی شریف کو دو یا تین اگر بھرتی لے اس پر دم کریں اس کا دھوان حلقہ سا اس کو مریض کو پہنچا ہے پوراً حاضری ہو جائے گی جو بھی کچھ ہو جائے ہیں یہ تو حاضری کے لئے ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو بھاگانا چاہتے ہیں تو پانی لیں دم کریں اور اس کو چھیٹا ماریں اور اگر ہم اس کو جلانا چاہتے ہیں تو پانی پر دعا برہتی کے ساتھ دعا زجر پڑھ دیں برہتی سے بہشت ہو جاتے ہیں جنناب زجلتے نہیں ہیں تو زجر کا ہم نے چلدہ نہیں کاٹا ہوا تو زجر آپ ایک کام یہ کریں کہ زجر آپ پڑھتے ہیں تو گرہن آئے نا کوئی بھی سورج گرہن مقر آجائے تو اس میں پڑھ لیں زجر تمہیں ضرورت کے وقت پڑھتے ہیں جب کوئی سورج آگئے کہ آپ نے فرمت ایسے پڑھ لیں ہاں نہیں مطلب کیونکہ جلانا میں چاہیئے بسے بھی زیرو کو تو میں سمجھ نہیں رہا اور شیطانی کر رہا ہو کیا کہ ماروں پر کرتا ہوں یہ وہ پھر بھی اختیار تو تمہیں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب دیکھو کہ وہ کافر ہے اور مسلمان کو تکلیف اچھالی کے طلاب آئے تو پھر جلا دینا اس کا پھر ایسے بھی جلا دیا جائے کہ اس میں برہتی لکھو اور اس کا فلیتا بناو اور اس کو لگاو آگ اور سو سمجھ دے اس کے لیے تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا سو گھڑا سو گھڑا سو گھڑا سو گھڑا پھر بھی آئے تو پھلا دیں پھلا دیں پھلا دیں پھلا دیں ایسے دوئے بھرتی کریں ایک دفعہ پڑھتے ہیں اس کو دیکھیں یہ کوئی مریض کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم یہ آگے ہو گیا اس کا مطلبہ صلات میں ہے اور یہ نیسے آگیا اس کا مطلبہ جادو میں ہے اور برابر رات مرض جسمانی ہے اچھا جسمانی ہے فوراں پڑھتے جاتا ہے کہیں بھی بیٹھو آپ مریض کہیں بھی ہو آپ فوراں جواب دے سکتے ہو اس کو یہ ہے جن ہے جن ہے میاں گھڑڑ کا پانی اس کو پی لیں جن 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 بھی بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا ایک میرے بھاں مریض دو دن کمیں ایسے راچ کیا ایک میں اس کارلو نے اس میں بھرے پال لے کر آئے ایک لڑکی کو خیر اس کو بٹھایا وہ اسی بس ہاتم ہو گیا لڑکی صحیح ہو گئے پھر کوئی میں نے کہا صحیح اب لے جاؤ اس کو اچھا انہوں نے دیکھا کہ جلا سب کچھ ہو گیا صحیح ٹھیک ہو گیا اب وہ ایک ہمتے بعد گھر میں کوئی لڑائی بڑائی ہوئی اس پہ پھر جن آگیا ہاں اچھا اس پہ جن آگیا اب وہ میرے سے کہلے کہ حکیم صاحب نے پھر آگیا میں نے کہا چولا ایسا کرو آئے ترکل سے چاروکل پڑھ کے پانی بدم کریں چھینہ مال دینا اس کو پھلا جانا اچھا وہ کر دیا اچھا پھر اس کی کوئی فرمائش تھی وہ پوری نے پھر جن آگیا اب وہ اس سے کہلے کہ اچھا تم ایسا کرو میرے پاپ آجو لے گئے اس کو اور لے کر آگیا میں نے کہا یار یہ لے بوتل بطاق ج speed سکر b Brus